بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین مردے کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سائنس کی نظر میں ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ویڈیو ایک مرتبہ مکمل ضرور دیکھنا شاید کہ ہماری زندگی بدل جائے دوستو ہم آپ کو یہ بھی لازمی بتائیں گے اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ تین کام کر لو کیونکہ ان تین کاموں کا عجل و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم جس سے نفع حاصل کیا جائے نمبر تین سال اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرے ناظرین کرام ایسے عامال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں مثلا نماز روزہ وغیرہ ایسے عامال ہیں جو انسان کی زندگی میں ادا ہوتے تھے گو کہ ان کا ثواب بائی طور باقی رہتا ہے کہ وہ زخیرہ آخرت ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد اس پر جزا ملتی ہے مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد ایندہ جاری نہیں رہتا کیونکہ زندگی میں جب تک یہ عامال ہوتے تھے اس کا ثواب ملتا رہتا تھا جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ عامال بھی ختم ہو گئے اور جب یہ عامال ختم ہو گئے تو اس پر جزا سزا کا ترتب بھی ختم ہو گیا لیکن کچھ عامال ایسے بھی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا ہے بلکہ مرنے کے بعد باقی و جاری رہتا ہے ایسے ہی عامال کے بارے میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تین عامال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور مرنے والا برابر اس سے منتفع ہوتا رہتا ہے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں زمین وقف کر گیا ہے یا کومہ اور طلاب بنوا گیا ہے یا ایسے ہی اللہ کی مخلوق کے فیدے کی خاطر کوئی دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تو جب تک یہ چیز قائم رہے گی اور لوگ اس سے فیدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا دوسری چیز علم نافع ہے یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پئی جو اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے علم سے فیدہ پہنچاتا رہا اور پھر اپنے علوم و معارف کو کسی کتاب کے ذریعے محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لئے فیدہ مند اور روشد و ہدایت کا سبب بنی ہے یا کسی ایسے آدمی کو اپنا شہگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے جس سے لوگ فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لئے سرمایہ و سعادت ثابت ہوں گی اور جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملتا رہے گا تیسری چیز اولاد سالح ہے ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لئے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کے اولاد سالح ہی ہوتی ہے اس لئے کہ سالح اولاد نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لئے دنیا میں سکون و راحت کا باعث بنتی ہے بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لئے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے وہ اس طرح سے کہ لائک و نیک لڑکا اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے وہاں فاتحہ پڑھتا ہے دعائیں مغفرت کرتا ہے قرآن پڑھ کر ان کو بچتا ہے اور ان کی طرف سے خیرات و صدقات کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردہ کے لئے ثواب کا باعث ہیں جن سے وہ اخراوی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے محترم ناظرین سائنس کی نظر میں تجزیم کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگر میں عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانہ کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کرتا ہے جو کے دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں تدفین کے تین دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے چھے دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں نو دن بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے سترہ دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء بہر آنا شروع ہو جاتے ہیں ساٹھ دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا نوے دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالاخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو میرے دوستو انسان کو غرور تکبر حرس لالچ گھومنڈ دشمنی حسد بغض جلن کس چیز پر ہے عزت وقار نام عہدہ بادشاہی یہ سب کہاں جاتا ہے سب کچھ خات میں مل جاتا ہے انسان کی حیثیت ہی کیا ہے مٹی سے بنا ہے مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے پانچ یا چھے فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے دنیا میں اکڑ کر چلنے والا اپنے آپ کو طاقتور سمنجنے والا دوسروں کو حقیر سمنجنے والا دنیا پر حکومت کرنے والا قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے لہذا انسان کو اپنے عبدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والوں کو برا مت کہو کیونکہ جو عامال انہوں نے آگے بھیجے وہ ان تک پہنچ چکے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں یہاں باقیات سالحات سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ فرما لیجئے حضرت عبو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے آپ نے ایک خوشک لکڑی لے کر درخت کے پتے گرائے پھر فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یہ الفاظ کہنے سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اے عبد الرضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز یعنی موت حیل ہو جائے تم ان کلمات کو یاد کر لو یہ باقیات سالحات ہیں اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان اور کلمہ طیبہ نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین